سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمد بید میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا مزید نو افراد کی جان لے گیا محلق وارس سے دو لاکھ وچاندوے ہزار ترے پنچ شہری متاثر چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو پندرہ نئے کیسز ریپورٹ کراچی میں طوفانی بارشوں سے بدترین صورتحال مختلف حادثات و واقعات میں جانباہک ہونے والے افراد کی تعداد تئیس ہو گئی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ انٹر بینک اور اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے کراچی میں جاری ریلیف آپریشن کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں ودیر آزم کہتے ہیں کراچی کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے پی ٹی اے کی یوٹیوب کو غیر اخلاقی فرقہ وارانہ مواد ہٹانے کی ہدایت نامناسب اور نفرت انگیز مواد تک سارفین کی رسائی روکنے کے لیے پی ٹی اے نے ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب سے برائے راست رابطہ کیا کراچی میں موبائل سربیز بجلی کی ادم فراہمی سے متاثر ہے سعید غنی کہتے ہیں میرے گھر پر بھی بارہ گھنٹے سے بجلی بند ہے کراچی میں مزید بارشوں کی پیشگوئی سبات اور پوہستان میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی تئیس افراد ریلے میں بہ گئے نو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں دیگر کی تلاش جاری گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈ کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پروبلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 محلق وائرس کرونا نے نو افراد کی جان لے لی جس کے بعد امواد کی تعداد 6283 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,95,053 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 415 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 96,636 سن میں 1,39,081 خیبر پختونخواہ میں 35,923 بلوچستان میں 12,742 گلگت بلتستان میں 2,816 اس نام آباد میں 15,578 جبکہ آزاد کشمیر میں 2,277 کیسز رپورٹ ہوئے مدبر میں اب تک 25,69,261 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,483 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 2,89,937 مریض سہتیاک ہو چکے ہیں جبکہ 644 مریضیوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 2,195 سن میں 2,394 خیبر پختونخواہ میں 1,250 اسلام آباد میں 1,75 بلوچستان میں 1,41 گلگت بلتستان میں سرسٹ اور آزاد کشمیر میں 61 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے شہر قائد میں بدترین طوفانی بارش نے تباہی مچا دی اس کے باعث بیشتر علاقوں میں سلابی صورتحال کا سامنا ہے جبکہ مختلف حادثات و واقعات میں خواتین اور بچوں سمیت جانباہک ہونے والوں کی تعداد تیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کراچی میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہیں برسات کے دوران کرنٹ لگنے چھت گرنے اور ڈوبنے کے واقعات میں جابہک ہونے والوں کی تعداد تیس ہو گئی گلستان جہور میں رہائشی امارت کی دیوار گرنے سے چار بچے اور تین خواتین جابہک ہو گئی قصبہ کالونی کٹی پہاڑی کے قریب گھر کی دیوار گرنے سے کمسن لڑکا جابہک ہوا علاقے سے ملنے والے اطلاعات کے مطابق گلشن اقبال بلوک ٹین اے میں قائم سائمہ اسکوائر کے اقب میں واقعے چار دیواری پڑوسی کے خالی پلوٹ سے مٹی کا چھوٹا تودہ گرنے سے چھے سے بارہ فٹ اونچی اور سو فٹ طویل دیوار زمین بوس ہو گئی ایس ایچ او شارہ فصل سرور کمانجو نے بتایا کہ ملوے تلے دب کر لاتے ہوئے دم توڑ گئے دوسرے جانے پیراباد کسپا کولونی میں کٹی پہاڑی کے نزدیک مکان کی دیوار گرنے سے پانچ سالہ بچہ جابہک ہو گیا ترجمان کراچی پولیس کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق پیروز آباد کے علاقے میں جھیل پارک کے قریب دیوار گرنے سے اٹھارہ سالہ پون کمار ہلاک ہو گیا جبکہ موٹر سائیکل سوار فیضان بارش کے بائیس بائیک سلک پونے سے جابہک ہوا کورنگی سنتی علاقے کے جام صادق پل کے الیکٹرک آفیس کے قریب سے پچہ سالہ موبین کی ڈوبی ہوئی لاش ملی ابراہیم حیدری کے علاقے میں گھر کی چھت کرنے سے رافیہ نامی خاتون جابہک ہو گئی موزنہ دار بارش کے بائیس نظام زندگی مکمل طور پر درہم برم ہو گیا شہر میں متعدد سڑکیں اور شہرہ ہیں ایک بار پھر تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ ایک بار پھر تگڑا ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈالر کی قدر ایک روپے کی کمی سے ایک سو سرسٹھ روپے تینتالیس پیسے پر بند ہوئی اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں ایک روپے کی کمی واقع ہوئی جس کے نتیجے میں ڈالر کے اوپن مارکیٹ ریٹ گھٹ کر ایک سو اٹسٹھ روپے پر بند ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذرے مبادلہ کے اتمنان بخش زخائر اور معاشی اشاریوں میں مضبط علامات ظاہر ہونے کے انٹر بینک مارکیٹ میں پاکستانی روپے پر اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ترسیلات ذر کی ریکارڈ آمد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں تبدیل ہونے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا بہران ٹلنے کے باعث انٹر بینک مارکیٹ میں جمعیرات کو پاکستانی روپے کے مقابلے امریکی ڈالر تنظلی کا شکا رہا دوسری جانب طوفانی بارشوں کی وجہ سے تجارتی مراکس میں برسات اور سیورج کا پانی داخل ہونے سے شہر کی بلین اور سراپا مارکیٹیں نہ کھل سکی اور کاروباری سرگرمیاں بھی محتل رہی ودیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی میں متاثرہ افراد کے لیے جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں اس حوالے تھے مدید جانتے ہیں کراچی میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والی تباہی سے مطالق عمران خان نے کہا شدید بارشوں سے متاثرہ عوام کے مسائل سے ہماری حکومت پوری طرح آگا ہے گورنر سن اور چیرمن انڈی ایم اے سے مسلسل رابطے میں ہوں سیلا میں فسے افراد کو فوری مدد کے لیے چیرمن انڈی ایم اے کو ہدایت دے دی ہیں انہوں نے کہا کہ متاثرین کو امرجنسی تبیمداد خوراک اور شیلٹر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے بجلی گیس کی بنیادی سہولتوں کی پوری بہانی کے لیے چیرمن انڈی ایم اے کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ سیلاب کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے مستقل حل کے لیے مکمل منصوبے کا اعلان کریں گے نالوں کی صفائی نکاسی آپ کا نظام بہتر کرنے اور کراچی کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کا نظام بہتر بنائیں گے کراچی کی عوام کو مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے یوٹیوب کو پاکستان میں غیر اخلاقی فہاشی اور اریانی اور نفرت نفرت انگیزی پر مبنی مواد کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پی ٹی اے کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی اے نے ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں غیر اخلاقی فہاشی اور اریانی پر مبنی مواد اور نفرت انگیزی پر مبنی تقریر اور دیگر مواد فوری طور پر ہٹائے پی ٹی اے کی جانب سے یوٹیوب پر موجود نامناسب غیر اخلاق کی فہاش مواد کے انتہائی منفیس رات کے پیش نظر اور نفرت انگیز تقریر اور فرقہ ورانہ مواد کی موجودگی کی بدولت یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں پی ٹی اے نے قابل اعتراض مواد کو فوری طور پر ہٹانے اور اس طرح کا مواد اس پلیٹ فارم کے ذریعے پھیلانے سے روکنے کے لیے یوٹیوب سے رابطہ کیا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مواد کی نگرانی کے لیے ایک موستر اور معتدل حکمت عملی اختیار کرے تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلانے والے مواد تک رسائی کو روکنے کے سانسات غیر قانونی مواد کا پتہ لگانے اور حضر کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا سکے وزیر تعلیم سن سعید غنی کا کہنا ہے کہ کراچی میں موبائل فون سرویسز بجلی کی فرامی نہ ہونے سے متاثر ہے میرے گھر پر بھی بارہ گھنٹے سے بجلی بند ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ کراچی میں موبائل فون سرویس بجلی کی فرامی نہ ہونے سے متاثر ہے میرے گھر پر بھی بارہ گھنٹے سے بجلی بند ہے بارش کے بعد کراچی میں بعض مقامات پر موبائل فون سرویس متاثر ہے جبکہ متعدد علاقوں میں کل سے گئی بجلی اب تک بحال نہ کی جا سکی ہیں موبائل فون سرویسز کی بندش سے مطالق نجی موبائل فون کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں سلابی صورتحال کے باعث متعدد مقامات پر نیٹورک انفرائسٹرکٹر زیرعاب ہے انہوں نے بتایا کہ شدید بارش اور بجلی کی تبیل بندش کے باعث سرویسز کی فرامی میں آرزی خلل ہے دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بارش کے پانی نے بجلی کی متعدد تنصیبات کو متاثر کیا ہے سرجانی ٹاؤن کلستان جہور اور بن قاسم میں پانی کی نکاسی تک بجلی بحال نہیں کی جا سکتی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کراچی کے مکین مزید بارشوں کے لیے تیار رہیں محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مزید بارش ہونے کا امکان ہے اتوار اور پیر کو کراچی میں تیز بارش سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خطشہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے کراچی میں پیر تک مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی ایوییشن ڈیویجن کو ایڈوائزری الرب چاری کر دیا گیا ہے کراچی کے مکین مزید بارشوں کے لیے تیار رہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مزید بارش ہونے کا امکان ہے اتوار اور پیر کو کراچی میں تیز بارش سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خطشہ ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بارشوں کے نئے سلسلے کے پیش نظر مناسب انتظامات کیے جائیں سن میں تیز بارشوں کا نیا سلسلہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوگا واضح رہے کہ کراچی کے کئی علاقوں میں گزشتہ دنوں بارش کے سبب جمع ہونے والے پانی کی نکاسی تحال نہ ہو سکی ڈیفینس اور کرنگی کراسنگ ابھی تک زیرہاب ہیں توفانی بارش سے نرسری فرنیچر مارکٹ میں پانچ سے سات پٹ تک پانی چمع ہوا دکانوں میں پانی داخل ہونے سے قیمتی فرنیچر خراف ہو گیا بارش کے بعد سے متعدد علاقوں میں تحال بجلی بھی بحال نہ ہو سکی قائدہ بات گلشن حدید گلشن مہمار میں بجلی کی بندش کو چوبیس گھنٹے گزر گئے ڈیپٹی کمیشنر سوات ساکی بردہ اسلم کے مطابق مدین میں شاگرام اور تیرات نالے میں تغیانی سے کئی مقانات بہ گئے اس حوالے سے مدین جانتے ہیں سوات اور کوہستان میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی تیس افراد ریلے میں بہ گئے نو افراد کی لاشیں نکال لی گئیں دیگر کی تلاش چاری ہے ڈیپٹی کمیشنر سوات ساکی بردہ اسلم کے مطابق مدین میں شاگرام اور تیرات نالے میں تغیانی سے کئی مقانات بہ گئے چاریس مقانات رابطہ پل سمیت دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچا جبکہ ستہ افراد ریلے میں بہ گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق چھ افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ گیارہ کی تلاش جاری ہے علاقے میں امدادی کاروائی جاری ہے کوہستان کے دور افتادہ گاؤں لائچی نالے میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی ایک ہی خاندان کے سات افراد سیلاب میں بہ گئے کوہستان پولیس کے مطابق اب تک تین خواتین کی لاشیں مل گئیں جبکہ بچوں سمیت تین افراد ابھی تک لا پتا ہیں شہرہ قرع کرم پر تتہ پانی سے لال پڑی کے درمیان لینڈ سلائیڈنگ سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور ایک ٹینکر کا ڈائیور جابہک ہو گیا شہرہ قرع کرم پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث آمدورف موطل ہو گئی شہرہ بند ہونے سے مقامی افراد اور سیہ دونوں جانے پھس گئے ہیں